بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ای بے پنجاب کا پاسوارڈ بھول گئے ہیں اور ابھی آپ اسے ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے ری سیٹ کریں گے تو آج میں پریکٹیکلی آپ کے سامنے جو میرا پاسوارڈ ہے وہ میں ری سیٹ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل دائے سب سے پہلے جب آپ ای بے کو آپ اپن کریں گے تو اس طرح کا انٹریفیرز آپ کے سامنے آجائے گا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فارگیٹ پاسوارڈ لکھا ہوا ہے فارگیٹ پاسوارڈ جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ کہے گا کہ آپ اپنا موبائل نمبر ڈالیں جو آپ نے ریجسٹر کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر پھر ایک اوٹی پی جنریٹ کرے گا میں بھی ڈالتا ہوں میں اپنا موبائل نمبر اس کے اوپر ڈالتا ہوں موبائل اپر ڈالنے کے بعد جو نیچے جنریٹ او ٹی پی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آٹومیٹیکلی جو وائی ایس ایم ایس ایک او ٹی پی یعنی کہ ون ٹائم پاسفورڈ آپ کے موبائل کے اوپر بیج دیا گیا ہے وہ جو پاسفورڈ ہے وہ بھی میرے پاس ریسیب ہو چکا ہے وہ پاسفورڈ میں ابھی یہاں پر ڈالوں گا پھر دیکھیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے جو میرے پاسفورڈ آیا ہے وہ میں ابھی ڈال رہا ہوں 5096 اور اس کو میں ویریفائی کرتا ہوں اس کو جب میں نے ویریفائی کیا ہے تو ابھی وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ انٹر نیو پاسفورڈ یعنی کہ ایک نیا پاسفورڈ ہے وہ آپ یہاں پہ بنا کے بھی اس میں ڈالیں تو انٹر نیو پاسفورڈ اور پھر جو آپ نیا پاسفورڈ بنائیں گے وہی پاسفورڈ آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے تو میں پاسفورڈ ڈال لیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں تو میں نے جو اپنے نیا پاسفورڈ میں رکھنا ہے وہ بھی اور جو ری انٹر پاسفورڈ نیو پاسفورڈ وہ بھی میں نے دونوں ڈال لیے ابھی دونوں پاسفورڈ ڈالنے کے بعد آپ نے یہ نیچے آپ کو ری سیٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے ری سیٹ کے اوپر آپ کلی کریں گے جیسے ری سیٹ کے اوپر آپ کے لئے کریں گے دیکھیں میرا جو پاسوارڈ ہے وہ ری سیٹ ہو چکا ہے ابھی میں نے یہاں پہ بنے موبائل نمبر میرے پاس موبائل پہ اوپر میسج بھی آ گیا جی کہ آپ کا جو پاسوارڈ ہے وہ ری سیٹ ہو چکا ہے ابھی میں نے وہ موبائل نمبر اور جو نیا پاسوارڈ رکھا ہے وہ میں ڈال کے سائن ان کرتا ہوں میں پاسوارڈ ڈال لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں پاسوارڈ میں نے ڈال لیا ہے ابھی سائن ان کے اوپر میں کلک کرتا ہوں جیسے میں نے سائن ان کے اوپر کلک کیا تو ابھی جو ایپ ہے اس نے میرا ڈیٹا سارا جو ہے وہ کلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے ابھی مجھے سائن ان کرے گا تو بار سا ویٹ کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ نے سائن ان ہوں گے تو اس طرح کا انٹرفیس کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح آپ اپنی جو ایپکی ایپکیشن ہے اس کا جو پاسوارڈ ہے بڑی سانے کے ساتھ آپ ریسٹ کرتے ہیں تو میری یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو میرے چینل دیکھو سیکھو کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ